ہیلو آداب نمشکار سسری آقال سواگت ہے دوستو آپ کے اپنے چینل جوبس گریٹر میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جیوگرافی کے اوپر اور اس سیشن میں ہم کریں گے 20 ایم سی کیوز جو کہ آپ کے سارے کمپیٹیٹیو ایگزامز کے لئے بہت ہی امپورٹن رہیں گے فانہیس اکاوٹ ایسسٹنٹ کلاس فورت اور باقی جتے بھی کمپیٹیٹیو ایگزامز ہیں ان میں جیوگرافی جو ہے ایک ایمپورٹن پورچن رہتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ایمپورٹن رہے گا اس سیشن کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں گے اور میکسیمم کوششن کو سول کرنے کی کوشش کریں گے 20 کوششن میں ہم کریں گے تو ہم پہلے کوششن کے ساتھ سٹارٹ کریں گے ہمارا پہلا کوششن سکرین کے اوپر آ چکا ہے تو آپ اس کا آنسر دے دیں سٹارز پلینٹس سیلسٹریل باڈیز کانسٹلیشنز تو دوستو یہاں پر آپ کو بتانا ہے کہ سن مون اور سارے ایسے اوبجیکٹس جو کی نائٹ سکائی میں شائن کرتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں تو آپ جلدی سے اس کا آنسر دے دیجئے میں آپ کو اس کا صحیح آنسر بتا دیتا ہوں اس کا صحیح آنسر ہے سی اوپشن سیلسٹریل باڈیز اس کا صحیح آنسر ہے آئی ہوپ آپ نے صحیح چنا ہوگا تو آپ کو بتانا ہے کہ گروپ آف سٹارز سے جو پیٹرنز بنتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں سیلسٹریل پیٹرنز کانسٹلیشنز سٹار پیٹرنز یا نین آف دیز تو آپ اس کا آنسر دے دیں گے کمیٹس میں جلدی سے آپ اس کا آنسر بتا دیجئے اس کا صحیح آنسر ہے بی اوپشن کانسٹلیشن اگلا کانسٹلیشن ارسہ میجر is an example of سٹار پلینٹ کانسٹلیشن all of the above تو آپ کو بتا ہے اس کا آنسر تو آپ جلدی سے اس کا آنسر بتا دیں گے تو اس کا صحیح آنسر ہے کانسٹلیشن ارسہ میجر جو ہے گروپ آف سٹار جو ایک پیٹرن بناتے ہیں ڈیفرنٹ پیٹرنز بناتے ہیں جس کو ہم کانسٹلیشن کہتے ہیں اس میں سے ایک میجر کانسٹلیشن ہے ارسہ میجر تو اس کا صحیح آنسر بن جاتا ہے سی اوپشن دوستو کوشن نمبر فور which star always remains in the same position in the sky and used to determine directions during night تو آپ کو یہاں پر بتانا ہے کہ کونسا ایسا سٹار ہے جو کی سیملر پوزیشن میں رہتا ہے اسکائی میں اور جس کی ہلپ سے ہم directions کو ہم determine کر سکتے ہیں نائٹ کے دوران تو اس کا نام کیا ہے north star pole star both a and b یا nine of the above تو آپ کو اس کا آنسر بتانا ہے جلدی سے آپ اس کا آنسر بتا دیں گے comment section میں دوستو اس کا صحیح آنسر ہے c option both a and b pole star کو ہم north star کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ north direction کو show کرتا ہے اس سے ہم جو night میں ہے ہم directions کو determine کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کا آنسر بن جائے گا c option both a and b north star اور pole star question number 5 asteroid belt is found between the orbits of which two planets تو آپ کو یہاں پر بتانا ہے کہ asteroid belt کن دو planets کے orbits میں کے between پایا جاتا ہے mars and earth venus and mars mars and such an mars and jepiter دوستو آپ کو بتائے کہ asteroids tiny small bodies ہوتی ہیں around sun تو asteroid belt جو پایا جاتا ہے وہ پایا جاتا ہے between mars and jepiter تو اس کا صحیح option بن جاتا ہے the option question number 6 the frigid zone lies near the poles the equator tropic of cancer tropic of capricorn تو جلدی سے آپ اس کا answer بتا دیں گے دوستو question number 6 کا صحیح answer ہے a option the poles frigid zone جو ہوتے ہیں یہ بہت cold zone ہوتی کیونکہ یہ poles میں located رہتی ہے اور یہاں پر sun rays جو ہیں بہت کم آ پاتی ہیں اگلا question question number 7 آپ کی screen کے اوپر آ چکا ہے direct rays of the sun falls on the equator on تو یہاں پر آپ کو بتانا ہے کہ direct rays جو ہیں sun کی equator پہ کب بڑھتی ہیں 21st march 21st june 22nd january یا پھر 22nd december تو جلدی سے آپ اس کا بھی answer دے دیں گے اس کا صحیح answer ہے a option 21st march کو direct rays جو ہیں equator پہ fall کرتی ہیں 21st march یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگلا question question number 8 equinox that is equal days and equal nights are observed on earth on 21st march 23rd september both a and b یا پھر 24th june تو آپ کو اس کا answer بتانا ہے دوستو اس کا صحیح answer رہے گا both a and b دوستو question number 9 christmas is celebrated in summer in japan india australia usa summer men christmas کہاں celebrate کیا جاتا ہے اس کا صحیح آنصر ہے australia australia میں summer میں christmas کو celebrate کیا جاتا ہے india میں winters question number 10 maps showing distribution of forests are physical maps thematic map political maps all of the above دوستو جو maps forest کی distribution show کرتے ہیں thematic map b option اس کا صحیح answer ہے i hope آپ نے صحیح answer دیا ہوگا اس کا اگلا question question number 11 the mountain range that separates europe from asia is تو یہاں پر آپ بتانے کہ کون سی mountain range europe اور asia کو separate کرتی ہے دو ان continents کو separate کرتی ہے the andes the himalayas the urals یا پھر none تو دوستو اس کا صحیح answer ہے urals urals mountains جو ہیں europe اور asia کو separate کرتے ہیں question number 12 the continent of north america is linked to south america by an istomus a straight a canal a water body تو دوستو آپ جلدی سے اس کا answer بتا دیں گے اس کا صحیح answer ہے a option an istomus تو یہاں پر جو north america اور south america ہیں یہ small piece of land سے connected ہے istomus of panama تو اس کا صحیح option ہے a option an istomus question number 13 the domain of the earth consisting of solid rocks is atmosphere hydrosphere stratosphere تو کس domain میں solid rocks ہوتی ہیں earth کے اس کو ہم کہتے ہیں lithosphere c option which is the largest continent africa asia europe oceania آپ کو اس کا answer پتا ہوگا اس کا صحیح answer b option asia which continent is drowned in water کون سا continent جو water میں drawn ہو چکا ہے already australia oceania jalandia panama تو آپ جلدی سے اس کا answer بتا دیں گے آپ کو پتا ہوگا اس کا answer دوستو jalandia کو ہم کہتے ہیں drowned continent اگلا question question number 16 which continent have no deserts تو کون continent میں deserts نہیں ہیں بالکل بھی asia europe north america south america جلدی سے آپ اس کا answer بتا دیں گے دوستو اس کا صحیح answer b option europe اگلا question question number 17 آپ کے screen کے اوپر آ چکا ہے which continent is also known as white continent white continent ہم کس continent کو کہتے ہیں afrika europe south america answer d option antarctica because of snow which of the following country is not a part of indian sub continent آپ کو بتانا ہے ان میں کون سی country نہیں آتی ہے پاکستان نیپال بھوٹان مالدیوز دوستو آپ کو پتا ہے ان پاکستان نیپال بھوٹان اور بنگلہ دیش یہ پانچ کنٹریز آتی ہیں شری ایسیا association of regional corporation اس organization میں آتی ہیں پر indian sub continent میں نہیں آتی تو مالدیوز اس کا صحیح آنصر بن جاتا ہے دی option اس کا صحیح آنصر اگلا question number 19 ہمارا second last question capital of مالدیوز is دھاکا مالے تھمپو شری جی وردن پورا دوستو آپ کو بتانے مالدیوز کی capital کون سی ہے تو اس کا صحیح آنصر ہے مالے ڈھاکا بنگلہ دیش کی ہے اور تھمپو میامار کی ہے شری جی وردن پورا شری لنکا کی راج دانی ہے ہمارا آخری question اس session کا لاوس country is a part of which of the following تو لاوس country ان میں سے کس کا nations تو لاوس جو ایک south east asia کے country ہے تو ایش ان میں یہ ضرور آتی ہے ایس اپشن صحیح ہے دوسرا اپشن جو بھی rcp یہ ہوتا ہے regional corporation of economic partnership regional comprehensive economic partnership اس کی فارم ہوتی ہے تو دوستو اس میں بھی جو south east asia کے countries ہیں وہ بھی included ہیں انڈیا نے rcp سے resign کر لیا ہے انڈیا ہٹ چکا ہے rcp کے contract سے تو یہاں پر میں بتا دوں کہ لاوس rcp میں بھی آتا ہے اور ایش آتا ہے صرف یہ سارک میں نہیں آتا یعنی بوت a and b اس کا صحیح آنصر ہے c option اس کا صحیح آنصر بن جاتا ہے تو دوستو اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے کمیٹ کرنا ہے کہ آپ کے کتنے questions صحیح ہوئے ہیں 20 میں سے اور ساتھی ساتھی اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور جس کو یہ PDF چاہیے وہ Telegram چینل جوائن کر لیں لنک آپ کو description میں مل جائے گا تو فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائ جائے ہند